یمن جنگ میں جھونکے گئے بچوں کی لرزا خیز داستان یمن میں ایران نواز ہوسی ملیشیا کے ایک سینئر اسکری اہددار نے بچوں کو جنگ میں جھونکے جانے کے لرزا خیز آداد و شمار بیان کیے ہیں اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہوسی اہددار نے کہا ہے کہ یمن کی جنگ کے آغاز سے اب تک ہوسیوں نے اٹھارہ ہزار بچوں کو جنگ کا اندن بنایا ہے ان میں سینکڑوں بچے جانبہک ہوئے جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں اب بھی بچوں کی بڑی تعداد مختلف محاضوں پر ہوسی ملیشیا کے ہمرا لڑائی میں شریک ہیں خبر رسان ایجنسی اے پی سے بات کرتے ہوئے ہوسی اہددار کا کہنا تھا کہ سن دو ہزار چودہ کے بعد ہی سے ہوسیوں کو شدید افرادی قلت کا سامنا تھا اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بچوں کا سہارا لیا گیا خبر رسان ادارے نے یمن کی جنگ میں جھونکے گئے اٹھارہ بچوں کے بیانات قلم بند کیے انہوں نے کمسینی کے باوجود جنگ کے اپنے تجربات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں جو جنگ کے لیے برتی کے وقت دس سال سے بھی کم عمر کے تھے تیرہ سالہ محمد جو فوجی وردی میں ملبوس تھا اس نے بتایا کہ اس نے دو سال تک ہوسیوں کے ہمرا لڑائی میں حصہ لیا بچے نے بتایا کہ اس نے کئی افراد پر تشدد کیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا اب اس کے لیے یہ کوئی بوجھ نہیں چاہے وہ زندہ رہے یا مر جائے بعض بچوں نے بتایا کہ انہیں سکولوں سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ہوسیوں کی صفوں میں عسکری تربیت دی گئی انہیں مالی لالچ دیا گیا بعض بچوں نے کہا کہ انہیں زبردستی جنگ کا اندن بنایا گیا یمن میں ہوسیوں کے زیر تسلط علاقوں میں جگہ جگہ سڑکوں پر کم سن بچوں کو بندوقیں اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہوسی شدت پسند بچوں کو بے رحمی کے ساتھ جنگ کا اندن بنا رہے ہیں واضح رہے کہ یمن کی جنگ میں ہوسیوں کی جانب سے برتی ہونے کے بعد بڑی تعداد میں بچے مارے گئے ان کی میتیں بند تابوتوں میں ان کے گھروں کو لٹائی جاتی ہیں یمن کی تین سال سے جاری لڑائی میں اب تک سولہ ہزار بچے لوکمائی اجل بن چکے ہیں موسیقی